ٹائیوان اور چین کے بیچ دشکوں سے تناؤ ہے یہ بات ہر کوئی جانتا ہے چین زبرن طریقے سے ٹائیوان پر قبضہ کرنا چاہتا ہے یہ حقیقت بھی پوری دنیا کو پتا ہے لیکن جس طرح سے ٹائیوان جیسے ادنے سے ملک کو ڈرائگن ڈرانے دھمکانے میں لگا ہے وہ واقعی حیران کرنے والا ہے جی ہاں بیتے ایک سال سے چین کی سینا ٹائیوان کے علاقے میں گھسپیٹ کر رہی ہے چاہے وہ زمین پر ہو سمندر میں ہو یا پھر آسمان میں لگاتار تینوں پرنٹ سے ڈرائگن کی اکساوے والی حرکتیں سامنے آئی ہیں مگر اس بار ٹائیوان کے آسمان میں کچھ ایسا ہوا جس کے بعد سے پورے ٹائیوان میں کھلبلی بچ گئی ایک ساتھ انتالیس لڑا کو ویمان ٹائیوان کے ائر سپیس میں داخل ہوئے وہ بھی بم گولہ بارود اور مسائلوں کے ساتھ آخر کیا تھا ٹائیوان کے خلاف ڈرائگن کا ہوای اٹاک پلان اس ریپورٹ میں دیکھئے ایک کے بعد ایک تابر توڑ انداز میں جنگی جیٹ کا جھنٹ ٹیک آف کرنے لگا اس جنگی بیڑے میں کل 49 ویدھونسک لڑا کے تھے پی ایل اے کی ایسٹن ٹھیٹر کمانڈ سے اڑان بھرنے کے کچھ ہی دیر بار چائنیز فائٹرز کا یہ بیڑا ٹائیوان کی ائر وون میں جاگ ہو سکتی یہ کوئی بھول چوک نہیں تھی بلکہ پوری پلاننگ کے ساتھ ڈرائگن کی ہوای سینہ نے ٹائیوان کی ہوای شیطر میں گھس پیٹ کی وہ بھی خلیا بینا کسی در اور بھی چک کے جانتے ہیں کیوں ٹائیوان کو دھمکانے کے لیے ٹائیوان کی سینہ کو اکسانے کے لیے آپ کو بتا دیں کہ چینی فائٹر پائلٹز نے پی ایل اے ایسٹن ٹھیٹر کمانڈ سے ملے آرڈر کے بعد خوش پیٹ اپنے سب سے وزفوٹک خاتک آسمانی درافنہ کے ساتھ ٹائیوان کی سنٹرل نیوچ ایجنسی کی مانے ٹائیوان کے جن پڑھاکتے دیمانوں نے ٹائیوان کے ایئرزون میں تستک دی تھی ان میں سے زیادہ ترکی پہچان جی سیونٹین اور سو تھٹی فائٹر جیٹ کے روپ میں کی گئے کلر مسائل اور گائیڈڈ بم سے لوڈڈ جنگی ویمانوں کا یہ کافلہ جس طرح ٹائیوان میں داخل ہوا اس سے سنسنی مچ گئے ایک بار تو ایسا لگا کہ کہیں گریگن نے ٹائیوان پر اٹیک کی تیاری تو نہیں کری جیسے ہی چین کے لڑاکو ویمانوں نے ٹائیوان کے ایئرزون میں انٹری ماری ٹائیوان کے ڈیفنس سسٹم ایکٹیو ہو گئے مسائلوں اور لڑاکو ویمانوں کو ری ایکشن کا آرڈر دے دیا گیا مگر اس سے پہلے ہی چین کے جیٹ نے راستہ بدل دیا لیکن آپ کو بتا دیں کہ ڈریگن کی ہوای بریگیڈ نے ایسا پہلی بار نہیں کیا بیتے ایک سال سے چین کی ویسینہ کی لڑاکو ویمان اور بومبال ٹائیوان کی سیما میں گھس بیٹ کرتے رہے ہیں مگر اس بار تو جن پنگ کی ویسینہ نے حد کر دی کیونکہ بیتے کچھ دنوں سے لگاتار چین کے لڑاکو ویمان بھاری تعداد میں ٹائیوان کے ہوای شیطر میں دستک دے رہے تھے ٹائیوان کے رکشہ منترالے کی مطابق دو اکٹوبر کو پیلے ائر فورس کے انتالوس لڑاکو ویمان ٹائیوان کے سیما میں داخل ہو ایک اکٹوبر کو چینی ویسینہ کے 38 لڑاکو ویمانوں نے ٹائیوان میں گھس پیٹ کی جبکہ 30 ستمبر کو بھی چین کے 25 لڑاکو ویمان ٹائیوان کے ائر زون میں گھسے تھے اصل میں اس طرح کہ حرکت کے پیچھے کا مقصد کلیر ہے ٹائیوان پر دباؤ بنا کیونکہ بیٹے ایک سال سے شیل جنپنگ ٹائیوان کے پیچھے ہاتھ دھو کر پڑے ٹائیوان کا وجود دنیا کے نقشے سے مکھانے کے لیے چینی پریزیڈنٹ نے پوری طاقت چھوکا کئی بار تو بلو وار زون کے آئی لینڈ پر بھی ڈرائگن کے بیتون سکھ ٹینک اور بارودی کوہرام مچانے والی آرٹیلری باو انڈر نہ جو تاکہ ٹائیوان کو بیک فوٹ پر رہنے کے لیے مجبور کر سکتے ڈرائگن کنٹری کے پریزیڈنٹ کی جنگی سنک اس لیے بھی ہلوڑے مار رہی ہے کیونکہ ٹائیوان وہی ملک ہے جو کسی چٹان کی طرح ساؤٹ چائنا سی میں ڈٹا ہے چین کی طاقتور فوج کے سامنے وجہ ہے سپر پاور امریکہ کا ساتھ جہاں چین ٹائیوان کا گبضہ کرنے کی تیاری کر رہا ہے تو وہیں امریکہ کی مدد سے ٹائیوان چین کی سامنے پوری طاقت سے ڈٹا ہے امریکہ ٹائیوان کو سین نے مدد کے ساتھ ساتھ ہتیار بھی مہیا کر آ رہا ہے بس اسی بات سے ڈرائگن کا ماتھا ٹھنکا ہوا ہے مگر اس دفعہ چینی پریزیڈنٹ سی جن پنگ کا مقصد کیلئے ہر حال میں ٹائیوان پر کبضہ اور اس لیے ڈرائگن کی وائیو سینہ ٹائیوان کو اکسا رہی ہے بار بار اس کے ائر زون میں لڑاک کو بیمانوں کی خسپیٹ کر آ رہی ہے تاکہ ٹائیوان کوئی بھی غلطی کرے اور چین پھر اسے تباہ کرنے کیلئے پوری طاقت جھوگ دے بیورو ریپورٹ ٹی وی نائن بھارت برش اتر پردیش کا حال پات سال کتنے کمال یو پی کس پر رازی کیا خلیش پلٹیں گے بازی کسان کا چہرہ کیا صرف چنانوی مہرا برہامن شنک بجائے گا کس کو کرسی دلائے گا اویسی کا پلان کس کی طرف مسلمان سال دو ہزار بائیس کے چنانو کا سب سے بڑا منچ دیکھئے ٹی وی نائن بھارت برش ستہ زمیلن اتر پردیش چار ٹوبر صبح آٹھ بجے سے لگا تھا صرف ٹی وی نائن بھارت برش پر